جناب آیاز صحابہ کراچی السلام علیکم اہل سنت دوڑنے پر یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے چار سوال موصل ہوئے جواب حاضر آپ نے پہلا سوال کیا کہ اگر میں کسی نماز کی جماعت میں دوسری رکت میں شامل ہوا اور امام اپنی نماز پوری کر لے اس کے بعد میں اپنی تہری رکت ادا کروں گا اس دوران اگر مجھ سے کوئی واجب طرف ہو جائے تو کیا سجد سہو واجب ہوگا جی ہاں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں امام نے سلام پھر لیا اس کے بعد جب آپ اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑے ہوں گے تو اب عام مفرد کے حکم میں ہوں گے یعنی یہ کہ آپ سے اگر کوئی فرض میں تاخیر ہو گئی یا واجب طرف ہو گیا تو آپ پر سجد سہو جو ہے وہ واجب ہوگا دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ انوار الحرمین جو کہ دار العلم امجدیہ سے تقدیف شدہ ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قصر نماز میں امام اپنی نماز پوری کر لے اور مقتبی اپنی بخیہ نماز پوری کر رہا ہو اس دوران اگر کوئی واجب ترک ہو جائے تو سجد سہو واجب نہیں ہوگا کیا یہ درست ہے دیکھیں ہماری جانس میں یہ درست نہیں ہے امام اگر مسافر ہے اور وہ اپنی نماز سے فراغت کے بعد میں جب مقتبی کھڑا ہوگا تو اس سے بھی اگر فرض میں اگر تاخیر ہو گئی یا واجب ترک ہو گیا تو اس پر بھی سجد سہو جو ہے وہ کرنا جو ہے اس کے لئے بھی واجب ہوگا میں تحقی کر رہا ہوں کہ یہ کتاب کون سی ہے انوار الحرمین اور اس نے یہ مسئلہ کیا ہے لیکن اس نے میں نے جو مسئلہ بتایا درست وہی ہے کہ امام کے سلام پھرنے پر اگرچہ امام نے کفر کیا ہو لیکن اگر مقتبی سے کوئی بات سرزد ہو جائے امام کے سلام پھرنے پر تو اس پر سجد سہو واجب تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کیا سائبر کیسے کا کاروبار جائز ہے دیکھیں البت تو یہ سائبر کیسے جو ہیں یہ جتنی بھی لوگ دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس میں وحیات فلمیں اور غلیظ قسم کے جو معاملات ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں ہرگز یہ جائز نہیں بلکہ آپ شاید دیکھا بھی ہوگا کہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو بالکل دڑبے میں جیسے گز کر کے دیکھتے ہیں تاکہ بہار والا یہ جانی نہیں پائے کہ اندر والا کیا دیکھ رہا ہے تو غیر جات کل کے نوجوان اس میں لگے ہوئے ہیں لہذا یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیی جس سے ہماری جوان مسلم ہیں وہ تباہ ہو رہی چودھا آپ نے پوچھا کیا انٹرنیٹ کیا کنکشن سروت کرنا جائز ہے ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا انٹرنیٹ بھی کسی سے قیمتا لیا ہے تو اس کو آپ دوبارہ قیمتا سروت کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے